السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو برزخ میں روحوں کا قیام ان کے عمال اور درجات کے مطابق ہے بعض روحوں کا مقام ملع اعلیین ہے جیسا کہ ارواح انبیاء کا یہ مقام ہے اور انبیاء کے جو مستقر میں ان کے مراتب کے حساب سے ان کی بھی جگہ مختلف ہیں لیکن اعلیین میں یہ وہ مقام ہے دیکھیں ایک علیین ہے جہاں پہ وہ دفتر ہے جہاں عمال رکھے جاتے ہیں یہ ملع اعلیٰ کا ایک مقام بھی ہے جو سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے برزخ میں وہاں پہ انبیاء اکرام کے پھر ان کے مراتب کے لحاظ سے معاملات ہیں اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب محراج میں انبیاء کو دیکھا بعض روحوں کا مسکن سبس پرندوں کے پوٹوں میں بھی دیکھا جو جنت میں جہاں جاتے ہیں آزادی سے کھاتے پیتے ہیں اور یہ بعض شہیدوں کی روحیں ہیں سب کی نہیں ہیں کیونکہ بعض روحوں کو قرض وغیرہ کی وجہ سے برزخ میں جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا جسا کہ مسندہ امام احمد کی ایک روایت ہے کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں تو مجھے کیا سواب ملے گا فرمایا جنت جب وہ شخص پیٹ پھیر کر واپس ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حکم جو میں نے تمہیں ابھی بتایا ہے یہ صرف اسی شخص کے لیے ہے کیونکہ مجھے ابھی ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ خبر پہنچی ہے کہ بعض روحیں جنت کے دروازے پر روکتی جاتی ہیں بعض روحیں قبر میں محبوس رہتی ہیں جیسا کہ ایک شخص کا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ اس نے ایک چادر چرالی تھی پھر وہ شہید ہو گیا لوگ اس کی تعریف کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ خوش خسمت جنتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اس نے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بن کر قبر میں پھڑک رہی ہے بعض روحوں کا مقام جنت کے دروازے پر ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ شہداء کی جنت کے دروازے پر نہر کے کنارے سبز گمبد میں ہیں جنت سے ان کی روزی ان کے پاس بوشام آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی ہیں ابھی طالب کے بیٹے ہیں تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے ہاتھوں کے بدلے کیونکہ ان کے دونوں ہاتھ جنگ میں کٹ گئے تھے جب وہ شہید ہوئے تھے تو ان کے بدلے اللہ نے دو پر عطا فرمائے ہیں وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑ کر پہنچ جاتے ہیں یہ خبر آپ نے ان کی شہادت کے بات دی ہے اور بعض کی روحیں زمین ہی میں محبوس رہتی ہیں کہ ان کی ملع عالی یعنی کہ آسمان تک رسائی نہیں ہوتی کیونکہ یہ صفلی اور اردی روحیں ہیں آسمانی روحوں کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی جیسا ان دونوں قسموں کی روحوں کا دنیا میں اجتماع نہ تھا جیسے دنیا میں اللہ کی محبت اور اطاعت اور قربت نصیب ہوئی تو وہ دنیا میں بھی روحانی طور پہ علی مقام پہ تھا اور جو بغاوت میں اور گناہوں میں اور کفر و شرک میں پڑا رہا ایسے شخص کی جو روح تھی وہ زمین میں ان لوگوں کی عروا کے ساتھ ویسی بھی نہیں تھی وہ تو شیطانوں کے ساتھ دادا خوش رہتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے برزخ میں بھی ان کو ایک جگہ جمع نہ فرمایا بلکہ ان کی تقسیم ہی رکھی تو جب انسان کی روح جسم سے جدا ہوتی ہے اور برزخ میں داخل ہوتی ہے تو پھر انہی طرح کی روحوں کی معیت میں رہتی ہے انہی طرح کی روحوں کی سنگت میں ساتھ میں رہتی ہے جن کے ساتھ یہاں پر بھی سنگت تھی اسی طرح ایک صالح اور برند کردار شخص کی روح جو دنیا میں اللہ کی محبت اور اطاعت اور اس کی عبادت میں غرق رہتی ہے بدن سے علیدہ ہو کر بھی اپنے مناسب ارواہ علویہ کے ساتھ رہتی ہے وہ ارواہ جو اس مقام و مرتبے میں ہوں غرجے کے قیامت کے روز بھی اور عالم برزخ میں بھی انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کا تعلق دنیا میں رہا پاکیزہ روحوں کے ساتھ اور گندی روحیں گندی روحوں کے ساتھ اسی طرح کی بات ابن قیم نے اپنی کتاب کتاب اور روح میں بھی لکھی ہے کہ روحوں کا ایک دھکانہ نہیں پاکیزہ روحیں اعلیلیین میں ہیں اور خبیص روحیں زمین سے آگے نہیں بڑھتی یعنی ان کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا اچھا ساتھی ساتھ ایک اور نکتے پر بھی بات کرتے چلیں کہ کیا روحیں قبروں میں مستقل رہتی ہیں روحوں کے قبروں میں رہنے سے اگر یہ مراد سمجھی جائے کہ وہاں سے کبھی الگ ہی نہیں ہوتی تو یہ غلط ہے جس کی تردیت قرآن اور حدیث سے ہوتی ہے اگر یہ مراد ہے کہ کبھی قبروں میں آ جاتی ہیں یا اپنی اصلی جگہ رہ کر قبروں سے تعلق رکھتی ہیں تو یہ پھر درست ہے جیسا کہ سورج آسمان پر ہے لیکن اس کی شوائیں کرنے زمین پر پڑھتی ہیں جس طرح سورج آسمان پر ہوتے ہوئے اپنا اکس زمین پر ڈالتا ہے اپنے ہونے کا احساس زمین پر ڈالتا ہے اسی طرح وہ ارواہ برزخ میں رہتی ہیں پر قبر سے ایک تعلق میں رہتی ہیں تو قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک روحوں کا ٹھکانہ تو علیہ اللین آسمان کے اوپر ہے اور بری روحوں کا مقام زمین کے نیچے سجین میں لیکن ان کے باوجود ان روحوں کا اپنی قبروں میں اپنے اجزام میں چاہے وہ اجزام جسم کسی صورت میں کسی فارم میں ہو ان سے تعلق بھی جڑا رہتا ہے اب ابن قیم اس زمین میں فرماتے ہیں کہ قبروں میں روحوں کے قیام سے اگر یہ مراد ہے کہ وہ وہاں سے کسی وقت علیدہ نہیں ہوتی تو یہ غلط ہے قرآن اور حدیث سے اس باطل عقیدے کی تردید ہوتی ہے لیکن اگر یہ مراد ہے کہ کسی وقت قبروں میں آ جاتی ہیں یا اپنی اصلی جگہ رہتی ہوئی بھی قبروں سے تعلق قائم رکھتی ہیں تو یہ درست ہے مگر اس سے معلوم ہوا کہ قبریں ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے کتاب روح پیج نمبر 100 تو روح جو ہے نا آپ کی وہ بہت ہی تیزی سے حرکت کرتی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں سریع الحرکہ بہت تیزی سے حرکت کرتی ہے اور پلک چھپکنے میں ہزاروں لاکھوں سال کی مسافت وہ ایسے تیہ کر لیتی ہے آپ خبر بھی نہ ہو یعنی روح کو ہم جسم کے ساتھ جب جڑی بھی ہے نا دنیا میں تو روح اپنی فل کپیسٹی میں نہیں ہے اور جب وہ اپنی فل کپیسٹی میں آتی ہے تو اس کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے روح ایکسٹریملی پاورفل ہے اس لیے ابن قیم و روح کی قبر سے تعلق کے سلسلے میں بازابتہ بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کا قبر سے اور اس کے ماحول سے تعلق قائم رہتا ہے جیسے سورج آسمان میں ہے مگر اس کی کرنوں کے ذریعے اس کا تعلق زمین سے قائم رہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو روح ہے وہ ذرا سی دیر میں ساتویں آسمان کی مسافت بھی طے کر لے اور ساتوں آسمان کی مسافت بھی طے کر کے اللہ کے روح بروارش بری پر سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور پھر وہ بہت ہی کم وقت میں اپنے جسم میں لوڑ بھی آتی ہے اسی طرح مومن کی روح کو فرشتے جب لے کے پرواز کرتے ہیں یا تک کہ ساتوں آسمانوں سے گزر جاتی ہے اور اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے سجدہ کرتی ہے اور اللہ اس کے حق میں اپنا فیصلہ صادر فرماتا ہے فرشت اسے اس کے لئے جنت میں جو نعمتیں تیار کی ہیں وہ دکھاتے ہیں اس کے بعد روح نیچے لوٹ آتی ہے سارا معاملہ کوئی بہت وقت میں نہیں ہوتا کتاب الرح میں ابن قیم اسے لکھتے ہیں پیج 101 تو احوال روح احوال جسم سے الگ ہوتی کہ روح کے اوپر جو حال گزرتا ہے یا روح کا جو حال ہے وہ جسم کے حال سے جدہ گانا ہے اسی طرح یاد رکھیں کہ روح کا چڑھنا روح کا اترنا روح کا قریب ہونا روح کا دور جانا یہ جسم کی طرح اترنا چڑھنا دور اور نزدیک ایسا معاملہ نہیں ہے کیونکہ روح ذرا سی دیر میں قبض کیے جانے کے بعد سے قبر میں رکھے جانے تک ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے واپس بھی آ جاتی ہے جو بدن کے لیے ایک ناممکن عمل ہے اسی طرح خواب میں روح ذرا سی دیر میں سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر تیہ کر جاتی ہے عالم برزخ میں جا کے روحوں سے ملاقات کر کے واپس بھی آ جاتی ہے اور ابھی آپ کی دنیاوی زندگی کے چند سیکنڈ ہی گزرے ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم یہ ہوتا ہے کیوں میں نے تو کتنا لمبا خواب دیکھ لیا وہ آپ کو جو اتنا لمبا چوڑا خواب ہوتا ہے وہ چند سیکنڈ بھی کبھی خواب نہیں ہوتا اور اس میں وہ چیز شامل نہیں ہیں آپ کے خواب میں جو آپ کا سفر ہے اور واپسی کا سفر ہے وہ شامل نہیں ہیں صرف آپ کو ہونے والی انسیڈنس یاد ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کتنا لمبا خواب تھا میرا تو روح کا معاملہ ہی جدہ ہے امید کرتا ہوں کہ اس سے کچھ آپ کو روح کے اور معاملات سمجھ میں آئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ